بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمر انام وزیراعظم عمران خان صاحب نے سیاسی طور پر پوری پی ڈی ایم کو پچھارنے کے بعد اب انتظامی طور پر بھی نون لیگ اور اس کے تمام بدماشوں کو لاہور میں پچھارنے کا انتظام کر لیا ہے ایک بہت زبردست کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے لاہور کے اندر اس کے برباد کریں گے اور نون لیگ اور نون لیگ کے جتنے وہاں پہ کبزہ معافیہ ہے بدماش ہیں ان تمام لوگوں میں ان تمام حلقوں میں صفح ماتم بچھی ہوئی ہے چار خصوصی مشنز دیئے گئی ہیں یہ جو سپیشل ایک بندہ لے کے جایا گیا ہے لاہور جس کا نام کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان ہے کمیشنر لاہور ان کو لگایا گیا ہے آج انہوں نے چارج سنبھال لیا ہے کیا چار مشن پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ان کے ذمہ لگائی ہیں جو اس سے پہلے کوئی نہیں کر سکا دھائی سال میں عمران خان صاحب کی حکومت میں اور لوگ جو بیروکریسی کو سمجھنے والے ہیں بیروکریسی کو ریپورٹ کرنے والے جو بیٹ ریپورٹرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیپٹن عثمان جن مشنز پر لگایا گیا ہے ان کو اس میں سے پہلا مشن تو چھبیس مارچ کا ہے جب مریم نواز نے پیشی کے لیے پیش ہونا ہے نیب ہیڈکوارٹر میں اس وقت ان کا امتحان ہوگا کیپٹن عثمان کا پہلا لیکن مختصر تعرف دیکھ لیتے ہیں کیپٹن ریٹائیڈ عثمان جو اب کمیشنر لاہور لگایا گئی ہیں بیسویں گریڈ کے یہ آفیسر ہیں اس سے پہلے یہ ڈی سی لاہور رہی ہیں ڈی جی پنجاب فوڈ آتھارٹی بھی رہی ہیں اور آخری جو ان کی پوسٹنگ تھی ابھی کمیشنر لاہور لگنے سے پہلے وہ سیکٹری ہیلتھ تھے پنجاب کے پرائمری ہیلتھ کے کہا جاتا ہے کہ یہ جانتے ہیں ان تمام لوگوں کو اندر کے لوگوں کو جو بیوروکریسی کے اندر مشکلات پیدا کر رہے تھے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کیپٹن عثمان بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو اب جا کر حکومت کی نظر میں آئے ہیں جن کی اچھی رپورٹس آ رہی ہیں حکومت میں تحریک انصاف کے آنے کے بعد اب تک جن بیوروکریس کی اچھی رپورٹس آ رہی ہیں کیپٹن ریڈائیڈ اسمان کی ریپورٹس اس کے اندر اچھی ہیں اور اب ان کو لاہور کے اندر لگایا گیا ہے جو ایک تو میں نے آپ کو مشن بتا دیا کہ 26 مارچ کا ہے نون لکھ سمجھتی ہے رانہ سناؤلہ صاحب جو سوری میں صاحب کہا گیا ایسے لوگوں کو صاحب نہیں کہنا چاہیے جو قاتل ہوں جو منشیات فروش ہوں جو گالیاں دینے والے ہوں اور جن کو عمران خان صاحب نے گٹر کا کیڑا بھی کہا تھا رانہ سناؤلہ ایک تب پھر پلان کر چکے ہیں کہ وہ وہی کچھ کریں گے جو آخری پیشی کے وقت جب مریم نواز کو آخری بعد لاہور ہیڈکوارٹر میں بلایا گیا تھا نیب کے تو انہوں نے پورا میدان جنگ بنا دیا تھا بدماشی کی تھی اور اس بدماشی کو کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں تھا لیکن اب کیپٹن اسمان کو پہلا مشن یہ دیا گیا ہے کہ تین دن بعد جو 26 مارچ کا مارکہ ہے وہ اپنے سر کرنا ہے رول آف لاہ جو ہے وہ دکھانا ہے اور ان بدماشیوں کو کسی بھی صورت شہر کو ٹیک آور نہیں کرنے دینا دوسری جو اہم چیز ان کے ذمہ لگائی گئی ہے وہ قبضہ مافیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ اسمان گزدار صاحب نے جب سے اقتدار سنبھالا ہے وہ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں پوری ایک ٹیم بنی ہوئی ہے روزانہ کی بنیاد پر وہ پنجاب بھر میں جو قبضہ مافیا ہے اس کو ہارڈ ٹائم دے رہے ہیں ٹف ٹائم دے رہے ہیں مسلسل اور بڑے بڑے قبضہ مافیا سے انہوں نے پنجاب کی زمین جو عرب اور روپیہ کی زمین ہے وہ وہاں گزر کر آئی ہے سب سے بڑا جو قبضہ گروپ ہے لاہور کا وہ کھوکر برادران ہیں جو فنڈنگ میمبرز ہیں پی ایم ایل این کے مریم نواز کے رائیون کے جاتی عمرہ جن کے سیاسی فنڈ سے چلتا ہے اور اس کے علاوہ بھی جہاں جو بدماشی کرنی ہوتی ہے جس طریقے بھی پیسے چاہیے ہوتے ہیں تو یہ کھوکر برادران دیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ چند ہفتے قبل کھوکر برادران نے جو لاہور کے شہر شہر کے دل میں جو قبضہ کیا ہوا تھا اس میں سے تھوڑا سا قبضہ جو ہے وہ بھی چھڑایا گیا تھا اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے ان کو سٹی اٹر بھی دیا تو اس کے بعد بہت زیادہ چیخیں سنائی دے رہی تھیں اور اس ملک میں ڈیموکریسی کی ویلیوز کی بات کرنے والی مریم نواز ان کے گھر بھی گئی تھیں کھوکروں کے گھر اور اس قبضہ مافیا کو جا کے انہوں نے سپورٹ کیا تھا اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا ایک واقعہ بھی سنایا گیا تھا ٹی وی کے اوپر کہ عمران خان صاحب کے قریبی عزیز کا پلاٹ جو تھا وہ بھی لاہور کے اندر اس کو قبضہ مافیا نے اپنے تحویل میں لیا ہوا تھا اور ان کو جان سے مارنے کی دمکیاں دی جا رہی تھی جو اصل مالک تھے اور عمران خان صاحب نے عمر شیخ کو بھی کہا تھا کہ یہ اس کو حل کرویں اب وہ کام جو عمر شیخ صاحب بھی نہیں کر سکے اپنے جو دور تھا ان کا لاہور کے اندر اس میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اسمان بلدہ اسمان کیپٹن اسمان جو ہیں کمیشنر لاہور وہ یہ کام کریں گے سب سے پہلا مشن قبضہ مافیاز سے لاہور کو چھڑوانا یعنی لاہور کے اندر جو سیاسی اور سماجی روپ میں قبضہ مافیاز ہیں ان تمام سے لاہور کی جتنی زمینیں ہیں جو اہم پراپرٹیز ہیں وہ ساری کے ساری چھڑوانی میں ہیں دوسری اہم چیز جو یعنی اسمان بلدہ صاحب کا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید وہ کام نہیں کرے حالانکہ کام وہ بہت زیادہ کر رہے ہیں لیکن اس طرح ان کی میڈیا اپیرنس نہ ہونے کی وجہ سے ایک تاثر جا رہا ہے کہ شاید اسمان بلدہ صاحب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں حالانکہ جو قبضہ مافیہ سے پنگا لینا اس ملک میں تقریباً ناممکن تھا کتنا بڑا اپنے آپ کو مضبوط سی ایم سمجھتا تھا شہباز شریف لیکن اب چونکہ وہ خود بھی قبضہ مافیہ تھے اور ان کے دوست بھی قبضہ مافیہ تھے اور قبضہ مافیہ سے قبضہ شہباز شریف بھی نہیں چھڑا سکے تھے لیکن اسمان بزدار نے جو پہلا مشن لیا آتے ہوئے وہ قبضہ مافیہ کے خلاف لیا دوسرا پنجاب بھر میں جو بہت بڑے اشتہاری بدماش جو گروپ تھے ہر شہر میں ان کو بھی ہاتھ ڈالا ہے اسمان بزدار نے اب وہی جو اسمان بزدار کا مشن ہے اسمان بزدار کے ساتھ مل کر ایک اور اسمان یعنی کیپٹن ریٹائرڈ اسمان جو کمیشنر لاہور لگائے گئی ہیں ان کے ذمہ لگایا گیا ہے کہ وہ جو بدماش گروپ ہے یعنی جو چٹی دلالی کر رہا ہے یا جو لوگوں سے پیسے لے کے جا کے مختلف کرائمز کر رہا ہے یا لائن آرڈر کو چیلنج کر رہا ہے لاہور کے اندر یہ اس کو بھی دیکھیں گے تیسرا جو ہے وہ چھبیس مارچ والا ہے مریو نواز کی نیابن پیشی اس کو دیکھیں گے اور لائن آرڈر کو مینٹین کریں گے انشور کریں گے اور رانہ سناولہ رانہ سناولہ سمیت جو ڈیڑھ درجن بدماش لاہور جمع ہو چکے ہیں جاتی ہمرا بھی جمع ہو چکے ہیں جن کا خیال ہے کہ پرانی جو اپیسوڈ ہے اس کو ری ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا دوبارہ دکھائیں گے تو اب کیپٹن عثمان کو کہا گیا ہے کہ ان کو یہ نہ دکھائیں وہ اپیسوڈ اب ان کو اپیسوڈ آپ نے دکھانی ہے اور وہ چھبیس کو کیا اپیسوڈ وہ دیکھتے ہیں یا ہم چھبیس کو ہمیں بھی نظر آ جائے گی چوتھا جو مشن دیا گیا ہے کیپٹن ریٹائیڈ عثمان کو وہ شریف خاندان کے جو معاملات ہیں اب شریف خاندان بزات خود جس کو عدلیہ نے یعنی جسٹس اجاز اپنا جسٹس عظمت شیخ صاحب نے جن کو کہا تھا سیسیلین مافیا وہ اس سیسیلین مافیا کے بھی لاہور کے اندر بڑے معاملات ہیں بڑی جگہوں پہ پیکس ان پریولیجز کیک پیکس لیے جاتے ہیں ابھی تک بھی شریف خاندان یعنی حمزہ شہباز شریف مریم نواز اور پھر آگے جو ان کے پورے کارٹلز بنے ہوئے ہیں وہ کس طریقے سے لاہور کو اپنے شکنجے میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں عمر شیف جیسے لوگ جن کو پرائم منسٹر جن کے پیچھے کھڑے ہو ان کو بھی ٹف ٹائم دیا جاتا ہے تو اب کیپٹن اسمان کے ذمہ جو چوتھا مشن لگایا گیا ہے وہ یہ بھی ہے کہ شریف خاندان نے جو اپنا ایک پورا کرپ بنایا ہوا ہے جو لا این آرڈر کو ہاتھ میں لیتا ہے جو قبضہ بھی کرتا ہے جو مختلف معاملات بھی کرواتا ہے جو شاید ابھی بھی کوشش کرتا ہے لوگوں کو جابز لے کے دینے کے لیے پیسے لینے کے لیے تو وہ سارے معاملات جو ہیں شریف خاندان کے ان کو بھی دیکھیں گے ان چار مشن کے ساتھ ایک اچھا بیرو کریٹ جس کی ابھی اچھی نیک نامی ہے اس کو لاہور میں لگایا گیا ہے اور اس کے لگنے سے مریم نواز مہد پوری پی ڈی ایم کی چیخیں بلند ہوئی ہیں پہلا جو کیپٹن عثمان کا شو ہوگا وہ چبیس مارش کو آپ دیکھ سکیں گے اور اس کے بعد بھی اگلے دو تین ہفتوں میں آپ کو کیپٹن عثمان کے مزید شوز بھی دیکھنے کو ملیں گے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار